لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اخبار النساء میں ابن جوزی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں حیشم بن عدی جو ہے وہ قلبی سے اس کو نقل کرتے ہیں کہ نعمان بن منظر کی بادشاہی کا زمانہ تھا اور اس نے کئی سال ہیرہ پر حکومت کی اس سارے عرصے میں اس نے ایک ایسا کام کیا جو قابل لغزش ہے جو اخلاق سے گرا ہوا کام ہے اور یہ اسلام سے بہت قبل کی بات ہے بلکہ بیعثت نبوی سے بھی آپ سمجھ لیں سات سال پہلے جو ہے یہ اپنی بادشاہت بھی لوس کر چکا تھا اور مارا بھی گیا تھا تو نعمان بن منظر جو ہے اس کی ایک دفعہ کہیں جا رہا تھا سوار ہو کر تو ایک عورت پر اس کی نظر پڑی اور اس عورت کے حسن جمال اور شکل صورت نے اسے اپنا گرویدہ بنا لیا اور اس پر فریفتہ ہو گیا پھر اس نے بعد میں اپنے خاص آدمی کو جو اس کا معاون خاص بھی تھا اس کو بلایا اور کہا اس کا نام تھا عدی بن زہد اس نے کہا میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے مگر میں اس پر کامیاب نہ ہوا تو بس کیا کروں اگر یہ نہ ملی تو مر جاؤں گا تو اس آدمی نے بوچھا کہ بھئی آپ کو پتا بھی ہے وہ کون ہے اس نے کہا ہاں بس میں چاہتا ہوں کہ تم میرے اور اس کے درمیان کوئی رسم پیدا کرنے کا طریقہ بتلاو وہ مسئلہ یہ ہے کہ حکم بن عوف جو ہیرہ کے بڑے آدمیوں میں سے ہے وہ اس کی بیوی ہے عدی نے پوچھا کہ اچھا آپ کو آپ نے یہ بات کسی کو بتائی تو نہیں ہے اس نے کہا نہیں نہیں میں نے اس بات کا کسی سے ذکر نہیں کیا اس نے کہا اچھا پھر آپ جو ہے نا یہ معاملہ مجھ پر چھوڑ دیں آپ اس بات کو اپنے تک چھپا کے رکھیں اور جب صبح ہو تو اپنے پاس اس حکم کو بلائیں اور اس کی خوب خاطر ودارت کریں تو بادشاہ نے یہی کیا کہ صبح ہوئی تو حکم کو بلائیا اور حکم بن عوف کو اپنے ساتھ دربار میں اکرام دیا احزاز دیا اپنے ساتھ بادشاہی تخت پر بٹھایا تو لوگوں کو حکم بن عوف کو بڑا رشک آیا اور لوگوں نے آپس میں چھے مکویاں شروع کر دیں اچھا پھر جب دوبارہ شام کو دربار لگا تو پھر بادشاہ نے یہی کیا اس کو اکرام و عزاز دیا اور اس کو حکم دیا کہ بھئی اپنے ساتھ بٹھایا اور انعامی جوڑوں سے اس کو نبازا تو چند دن تک پھر یہی کھیل تماشا ہوتا رہا تو عدی نے بادشاہ کو کہا کہ اے بادشاہ سلامت آپ کے پاس تو دس عورتیں ہیں آپ ان میں سے اپنے نزدیک جو کم مرتبے والی عورت ہے اس کو طلاق دے دیں اور پھر آپ حکم سے اس کی شادی کرا دیں تو بادشاہ نے ایسا ہی کیا پھر عدی جو ہے بڑی چالاکی سے حکم ابن عوف کے پاس آئے اور کہنے لگا کہ دیکھو بادشاہ نے تو تم پر کتنے احسانات کی ہیں وہ کہتا ہاں میں اس بات کو مانتا ہوں سمجھ نہیں آتا بادشاہ کو بدلہ کیسے دوں تو عدی نے کہا جس طرح بادشاہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے تم بھی اپنی بیوی کو طلاق دے دو اور بادشاہ اس سے شادی کر لیں اور اس طلاح معاملہ پورا ہو جائے گا تو حکم نے طلاق دے دی اور عدی اس عورت کو لے کر بادشاہ کے پاس آیا اور پھر جو ہے بادشاہ کی اس سے شادی ہو گئی اور پھر کئی دنوں کے بعد حکم پر یہ بات کھلی کہ یہ سارا کھیل تو اس کی بیوی کو حاصل کرنے کے لیے تھا اسی کے بارے میں اہلِ ہیرہ کے ہاں ایک شیر مشہور ہو گیا کہ نہیں ہے مخلوق میں کوئی عورت جس کی برابری کی جائے مگر وہ عورت جس کو نعمان نے حکم سے لیا ہے تاریخی واقعہ ہے اور اس کو کئی کتابوں میں نقل کیا گیا ہے اخبار النساء میں ابن جوزی لے کر آئے ہیں پھر الحدائق الغناء فی اخبار النساء میں بھی آتا ہے